اچھا جی یہاں تک ہم نے کیا تھا ہمارا ہوتا ہے نا ارائل ویو میں وہ ہمیں نظر آتا ہے اے بی ہم پریس کرتے ہیں تو یہ ارائل ویو چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے ارائل ویو میں ڈی سی جو ہے اس میں یہاں پہ ہمارے ساتھ شیٹ کے سیٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھیں سیول آرکیٹیکچرل کے ہیں آپ کے پاس اس میں یہ ڈیفرنڈ ریڈی میٹ آپ کہہ لے نا وہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ یہ والا کھولتا ہوں اس میں دیکھیں بلوکس بھی پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ میں میں نے آپ کے ایک فائل دی تھی تو اس میں کچھ پڑے ہوئے تھے ہم کوئی بھی ایک سیلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ ڈرائنگ نیم اس کا اس طرح سے آئے گا یہ ایک قسم کا دیکھیں وہ انزرٹ پہ چلا گیا یہ بلوک سے بنے ہوئے ہیں پہلے میں پہلے سے اگر یہ ہم چاہیں تو دیکھیں یہ اس طرح سے لیجنڈ سا بن رہا ہے کہ سائٹ میں وہ کپنی کا تمام ڈیٹا وغیرہ شو ہوتا ہے پلاٹ کے ریلیٹڈ کے کس کے نام پہ ہے کتنا ایریہ کورڈ ایری کتنا اوپن ایریہ کتنا ہے اور اس طرح سے تمام اونرز کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں نا اس میں وہ شیٹس میں ایک منٹ چیک کرتا ہوں میں نے یہاں پہ اگر اوپن کیا ہو دبائی والا تو اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو ادھر نظر آ جاتی ہیں چلیں اس کو ہم فیلان انزرٹ کرتے ہیں یہاں پہ اے زیڈ انٹر ای انٹر اس کو ہیڈن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تو خیر الٹا آگئے ہیں یہاں پہ لیکن یہ تمام ڈسکرپشن اور ڈیٹیل جتنی بھی ہوتی ہیں پلاٹ کے وہ ہم اس میں شو کرتے ہیں اس طریقے سے مطلب آر ایسی انٹر میں کر لیتا ہوں اور اس طرح سے ایک ریٹینگل ڈراغ کر رہا ہوں تاکہ اس میں یہ تمام پلاٹ کی ڈیٹیل آ سکے تو یہاں تک میں اس کو ڈراغ کر لیتا ہوں اور ایدھر پھر یہ جو ڈیٹا ہے اس طرح کو میں ڈیلیٹ کر دوں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو بھی ایکسر چیزیں یہ سارا ڈیلیٹ کرنا ہمیں اس طریقے سے پھر ہم ایک کیام پہ ٹیبل سا بناتے ہیں اپنے لیے تاکہ اس میں تمام چیزیں لکھی جائیں ٹیبل دیکھیں آسانی سے ریکٹینگل سے بھی ہم بنا سکتے ہیں اور لائن کمانڈ سے بھی ہم اس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی آپ جسے چاہے بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہی ٹیکس کوپی کرتے ہیں اور ہم اس طرح سے امام ڈیٹا جو ہے نا لکھتے ہیں ڈرائنگ ٹائٹل سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے ڈرائنگ ٹائٹل مطلب سبمشن ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں تمام ڈیٹیل شامل ہوتی ہے پاکستان میں جیسے اسلامباد تھوڑا ایڈوانس سٹی ہے نا تو وہاں پہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ سانیٹیشن ڈرائنگ الیکٹریکل آرکیٹیکچرل یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سبمشن ڈرائنگ سبمشن ڈرائنگ میں آپ جب میپ اپروول کے لئے جمع کراتے ہیں تاکہ آپ کو اپروول ملے تو پھر آپ اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ لائن تو خیر فیلال مجھ سے تھوڑی ٹیڑی لگی تو اس کو موف کر لیتے ہیں تھوڑا سا ادھر تو یہ لائنز کو بھی ہم موف کرتے ہیں اس طرف تو اس طریقے سے آپ نے نا ڈرائنگ ٹائٹل ویس تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہوں میں بھی آپ کو اچھا جی میں نے اپن کیا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں یہ ڈرائنگ آپ کو نظر آ رہی دیکھیں اس ایڈ میں اس کو ہم لیجن بولتے ہیں نا یہاں پہ تمام ڈیٹیلز اب جیسے سیکشن سٹیمپ ہے اس کی تمام یہ تو خیر کلسنٹن کا نام لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا نا کہ یہ نا نا یونٹس چینج ہے صرف دوبائی میں ایمکیس سسٹم ہوتا ہے باقی تمام تقریباً چیزیں وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو کمانڈز میں بتائی ہیں ڈورز وغیرہ یہ دیکھیں تقریباً وہی ساری چیزیں ہیں اس میں کچھ ایسے ایکسر چیزیں نہیں نظر آئیں گے انشاءال آپ کو وہی دیکھیں ٹیکسٹ اور سرکل میں اس کو انکلوز کیا ہوا ہے اس طریقے سے یہ ٹیکس کمانڈ ہے یہ لیجنڈ ہے یہ کونسی پروپوز بیلڈنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمارا پروپوز بیلڈنگ ہے اور اس طرح فارکنگ ہے یہ اس کو کی پلین بھی ہم بول سکتے ہیں کہ ادھر سے یہ ہمیں سائٹ کے پلوٹ کے حوالے سے بتاتا ہے ڈیٹیل یہ دیکھیں پلوٹ سائز بتا رہا ہے یہ ہے پلوٹ ایریا اتنا آ رہا ہے سکیئر فیٹ میں اتنا ہے یہ اور اس طریقے سے پرسنٹیج آف ایریا ہنڈڈ پرسنٹ فلور ایریا دیکھیں بیسمنٹ فلور کتنا ہے یہ 303 ہے گراؤنڈ کتنا ہے فرس فلور سیکنڈ تھرڈ فورٹ ٹوٹل بیلڈنگ ایریا بغیرہ یہ سارا ڈیٹیل یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے تو یہ میرا خیال سے ریاض میں ہو گیا ہے جہاں پہ بھی ہے یہ ایک اپنی دبائی میں تو یہ اس کی حوالے سے دیکھیں اس کی تمام کنٹریکٹر کی ڈیجریل لکھی ہوئی ہیں یہ اچھا دوبائی شارجہ میں ہے یہ اور ڈیفرنٹ جگو پہ بھی ہے یہ تو اس طرح سے دیکھیں یہ تقریباً انہوں نے کپنی کی ڈیٹیل لکھی ہیں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو یہی ٹیکسٹ اور وہ کمانڈ ہے ریکٹینگل یا لائن کمانڈ انہوں نے یوز کیا ہوتا ہے سکیل ہے ون ریشو ہنڈرڈ یہ ٹھیک ہے ازیار تر اگر ہم ہوای بنائے تو اس کو ہم ناٹ ٹو سکیل بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم یہ پروجیکٹ ٹیٹل یہ بتا رہی ہے اس نے کئی پہ سسٹم میں سیف کیا ہوا ہے ڈی میں جا کے یہ الریاز ہے اور لوگو اور یہ وہ سارا کچھ ہی ہے اس نے اس نے ڈیٹیل دی اب دیکھیں یہ دبائی میں اتنا بڑا نام اس نے لکھا ہے پاکستان میں تو شارٹ کٹ بس ہم اونر کا نام لکھ لیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے رہا اب شاہد ہو سکتے کہ یہ اس کے بہت سارے اونرز ہوں گے جیسے دیکھیں کلائنٹ کے نام تقریباً اس نے پندرہ نام لکھے ہوئے ہیں آئیشہ علی اور تنی فاطمہ راشد اور یہ کوئی ایک ہی فیملی کے لاغ رہا ہے مجھے دیکھیں راشد راشد یہ بھی راشد ہے احمد احمد ہے اور راشد راشد اس نے اس کے بارے میں مجھے اتنا خاص خیر نہیں پتا کہ اس کی بیک پر کیا لاجک ہے مطلب یا تو بہت سارے بندوں کا اس میں شیئر ہو گا یا جو بھی وہ تو خیر بندوں تھوڑا بہت ادھر ایکسپیرینس کر لیتے ہیں دبائی میں تو اس کو پھر اس چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چکر ہے سارا پھر دیکھیں نمبر آف یونٹس وغیرہ بتا رہا ہے سکس فلور ہیں بیسمنٹ ہے گراؤنڈ ہے اور فور ہے اور پھر اس نے تمام چیزیں اور یہ کی پلان ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا کی پلان مطلب تمام بیلڈنگ کے حوالے سے سائٹ کے روڈ گیا ہے کیا ہے سارا کچھ ڈرا کیا ہوا ہے اس نے ٹھیک ہے اور یہ پلات ہے ہمارا یہ جو اس نے شیٹ کیا ہوا تو یہ ہمارا پلات ہے اور اس کے سائٹ پہ یہ تمام حساب کتاب اس طرح سے شو ہوا یہ روڈ ہے جو اس نے ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائن اس نے اچھا یہ ڈاٹڈ لائن کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی سمجھاتا ہوں یہ لیئر سے ہو جاتا ہے یہ سیٹنگ اس کی ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں نا تو یہ تمام آرکیٹیکچر ڈرائنگ ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں تمام چیزیں یہی ہیں مطلب کہنے کا مقصد ہی ہے کہ جو میں نے آپ کو ابھی گائٹ کیا ہے نا کہ آپ نے یہ لائن اور یا ریکٹینگل لے کے اس طرح سے بنانا ہے تو وہ ہر کنسٹرکشن کپنی کا یا سٹی کا یا کنٹری کا تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے اب ضرور نہیں کہ سیم جیسے میں نے پاکستان کا آپ کو بتایا ہے نا یہ اتنا لمبا وہ نہیں ہوتا کہ پندرہ بندوں کا نام بس ایک بندے کا یہ موصلی ہوتا ہے جہاں تک میں نے کام کی ہے ایسے تو میں نے کبھی خیریدر نہیں دیکھا اور دوبائی کا یہ سین ہے کہ آپ کے سامنے ہے نا یہ پندرہ بندوں کے نام دیکھیں ہوں اس میں اور یہ کپنی کا لوگو وغیرہ ہے ہاں ایک چیز یہ نارٹ ڈائریکشن ضروری ہوتی ہے تو یہ بھی ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں یہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ جو میں نے آلیڈی سیمبلز دی ہیں آپ کو اس میں کافی سارے سیمبلز پڑے ہوئے ہیں یہ لوکیشن کے نارٹ والے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں ایک لینڈ کی ڈیٹیل ہے تو کلسنڈنٹ کی جگہ آپ نے خود ہی میپ بنایا ہے آپ اپنا موبائل نمبر یا جو بھی چیز آپ کتاب ہے آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں تو اب یہ چونکہ بڑی کپنی ہے پراپر تو انہوں نے اپنا یہ سب کچھ یہاں پہ ڈیٹیل شو کیا ہوا ہے اور اس سے دیکھیں اسٹیرز بھی انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس طرح سے آرہا ہے اور اس طرح سے گھوم پھر کے آرہا ہے مطلب یہ شاید لیفٹ کے ارد گرد گھوم کے آرہا ہے دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے وہ جب آپ ڈیٹیل دیکھیں گے تو اچھا یہ لیفٹ یہ لگی ہوئی ادھر تو دیکھیں ٹوٹل ٹوینٹی سٹیرز کے وہ ہیں اور اس طرح سے ادھر سے بھی سٹیرز گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ٹوینٹی ون تک ہیں تو اس میں اتنا کچھ نہیں آپ ڈائریکشن اس نے بتائی کہ ایسا نسے جا رہا ہے اور یہاں پہ آکے ہے انڈ ہو رہا ہے ادھر یہ کوریڈور وغیرہ ہے تھوڑی بہت اس میں تھوڑی سی ایکسٹر چیزیں باقی دیکھیں یہ ہیچ کمانڈ یہ یوز کیا ہوا ہے مطلب اس میں اتنا کچھ ایڈوانس نہیں ہے جو ایسے چیزیں ہوں میں نے آپ کو نہیں کرائی نا تو الحمدللہ میں نے تمام چیزیں یہ دیکھیں یہ سیکشن اس کا آپ دیکھیں اس کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہے اس نے اے کو تھوڑے سٹائل کر کے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے یہ اے اے پہ اس نے اس کو کٹ کی کیونکہ دیکھیں اے پہ بہت ڈیٹیل ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ڈیٹیل بہت ہوتی ہے ہم موسیق کو اس طرح سے یا کسی بھی ڈائریکشن میں ہم کٹ کرتے ہیں لیکن موسٹلی اس ڈائریکشن میں ہی اس طرح ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اے اے پوائنٹ لے ہوئے تو اب لازمی بات ہے کہ ہمیں کئی نہ کئی سیکشن اس کا مل جائے گا فیلال تو یہ بیسمنٹ فلور کا پلان بتا رہا ہے کہ یہ سکوئر میٹر اس اتنا اس کا ایریا آ رہا ہے اب دیکھیں اس میں بی پوائنٹ بھی لیا ہوا ہے مطلب یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہے نا دیکھیں اے بھی اس نے کٹ کیا اور بی پہ بھی کیونکہ ان دونوں جگہوں میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں تو یہ تمام شو کرنا اس کے حساب سے ضروری ہے یہ فیلڈ میں جب بندہ کام کریں تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے پھر دیکھیں گراؤنڈ فلور ہے مطلب اس طرح سے یہ جا رہا ہے ون ٹو ٹری فور فائف سو اند یہ ہوئے لئے اب دیکھیں تقریبا سیکنڈ فلور ہے ہر فلور پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ڈیٹیل ہے اس کی اور یہاں پہ اس طرح سے اے اے پہ ہی کٹ کیا ہوا ہے اس نے تو یہ تمام اس پہ چینج بھی ہو سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ یہ سیم ہی ہوگا ہمارے ساتھ اچھا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام یہ شیٹس ہیں یہ میں انشاءاللہ بھی سائنڈ بھی کر دیتا ہوں کلاس کے بعد وارٹس ایپ پہ آپ کو اس میں اتنا کچھ کمپلیکس نہیں ہے تب ہی آپ تھوڑا بہو سٹیڈی کریں فیلڈ ویزٹ کریں تو تمام چیزیں ہو اچھا تو دیکھیں جیسے یہ انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک کے حوالے سے اس نے یہ اس سے ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کو سی سی کا نام دیا اس نے اس کو سی پہ کٹ کیا ہے تو اب یہ ہمیں آگے جا کے پتہ لگے گا اور ادھر یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے سبمرسبل وارٹر پمپ بھی لگائے گا اور اس پر سپیسیفکیشن کچھ ایسے کپنیز ہوتی ہیں وہ بلکل سٹینڈرڈ کام کرتے ہیں مطلب سپیسیفکیشن کے حساب سے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک سافٹ ایر کا وہ ہمیں سسٹم ریکوائمنٹ بتائی ہے نا کہ سکسٹین جی بی ریم ریکومنڈڈ ہے اور مینیموم فور جی بی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا آپ کام کرنا چاہتا ہے تو سکسٹین جی بی ریم لگائیں سسٹم میں تو تب آپ کو آؤٹسرینڈک پرفارمس ملے گی تو اس طرح سے ہر ایک کپنی کا جو بھی ٹینڈر وغیرہ ہوتا ہے یا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی ادھا انسپیکشن بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ ہر ایک ڈرائنگ کا لکھا ہے یہ ایلیویشن فور بتا رہا ہمیں اس طرح سے یہ روف فلور کا پلان ہے بس مطلب یہاں پہ آکے شین ختم ہو گیا یہ فورٹ فلور اس میں بھی دیکھیں اس بی سیکشن بی اس نے یہاں سے اس طرح سے کٹ کیا ہوا وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا جیسے سٹارٹ میں کہ اگر اس رائریکشن میں ڈیٹیل ہو تو اس طرح سے اور اس طرح اے پہ بھی اس نے کٹ کیا کیونک یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے یہاں پہ تو یہ تمام سے شو کی ہوں گی یہاں پہ آگے ایک ایک شیٹ میں اور پھر اس کو جب ہم پرنٹ نکالتے ہیں نا تو اس کو ہم جے پی جی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں پرنٹ تو میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا تھا تو کنٹرول پی پرنٹ ہوتا ہے یہ اب یہ بتا رہا ہے کہ ٹرائی بیچ پلوٹ پبلش ملٹیپل ڈرائنگ بھی ہو سکتی ہے ہون سے زیادہ یا سنگل شیٹ تو موسٹل ہم سنگل شیٹ پہ ہی ورک کرتے ہیں چلے ٹھیک ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ یہ بائی ڈیفالڈ نن سیلیکٹ ہو ہوتا ہے ہم نن کی جگہ جو ہمیں فارمیٹ چاہیے اگر ہم پی ڈی ایف پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پی ڈی ایف پہ کنورٹ کر لیتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو اس میں اور بھی کافی سارے اپشنز ہوتے ہیں چلے فیلال ہم اس کو پی ڈی ایف یہ رکھ لیتے ہیں اگر پی ڈی ایف نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تصویر چاہیے مطلب موسٹلی کلائنٹس کو ہم تصویر ہی دیتے ہیں تصویر کے فارم میں پکچر یہ دیکھیں جے پی جی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اولا اگر آپ چاہیں تو ٹرینگ ٹو پی ڈی ایف بھی آپ کر سکتے ہیں چلے ہم پی ڈی ایف سیلیکٹ کرتے ہیں اب آئیے سو کی جگہ ہم پیپر سائز یہ اس نے بائی ڈی فالٹ سیلیکٹ کر لیا اگر ہم چاہیں تو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اے فور بھی کر سکتے ہیں لیکن نارملی اے تھری پہ ادھر کام ہوتا ہے پاکستان میں تقریب ہر جگہ میں ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں تو یہی ہے اس کے علاوہ دیکھیں اب یہ ریزولوشنز کا بتا رہا ہے تو ریزولوشن جو ہے نا سب سے بیسٹ یہ ہے ڈی فالٹ تو سکسٹین ہنڈرڈ ہے اور یہ کسٹم پیپر سائز یہ بتا رہا ہے پکسلز تو اس طرح سے تو ہائی پکسل یہ ہی ہے تو چلیں یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں میمری ایلوکیشن اچھا پتہ نہیں ٹونٹ سیون میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے بائی ڈی فالٹ اصل میں یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پرنٹر انسٹال نہیں کیا اور مجھے کہہ رہے کہ پرنٹ کرو تو اس لفلحال اس کو میں چھڑتا نہیں ہوں اس کو ایسا ہی بائی ڈی فالٹ رہنے جاتا ہوں اور یہاں سے ہم یہ ونڈو اس کے بائی ڈی فالٹ یہ ڈسپلی پر سیلیکٹ ہوتا ہے لیکن ہم ونڈو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ونڈو پر کلک کر کے اس کو ہم کورنر سے تھوڑا سا زوم کر کے نا تھوڑا سا آگے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر بلکل ہم کورنر سے سیلیکٹ کریں نا تو پھر یہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم بلکل ادھر اس پہ فکس نہیں لاکے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے آگے پیچھے کر کے اس کو ہم کلک کر کے پریویو اب یہ بتا رہا نہیں ہے اس کو کچھ مسئلہ ہے ادھر تو اس طرح سے ہم پریویو پہ پہلے چیک کرتے ہیں اور پھر اوکے کر کے سیف کر دیتے ہیں جا پہ بھی ہم چاہیں اب یہ اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ ایرر دے رہا ہے آپ پہ اچھنا جو یہ آگے جا سکیپ سے کینسل ہو گیا تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کا یہی طریقہ ہے نون کی جگہ جو آپ پی ڈی ایف ای ہے میں نے آپ کو بتایا نا جی پی جی بڑا سیلیکٹ کر لیں اور اس سے سیٹنگ کر کے ونڈو پہ سیلیکٹ کر کے ہم نے اس کو جی پی جی پہ کنوٹ کرنا ہوتا ہے اگر بہت ساری شیٹیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے نا تو اس کو ہم پی ڈی ایف میں اس لئے کرتے ہیں کہ پی ڈی ایف ہمیں کمبائن کرنا آسان ہوتا ہے اور جو پکچرز ہوتی ہیں وہ کمبائن نہیں ہوتی اب جیسے دیکھیں پریویو میں ہمیں اب بتائے گا دیکھیں پکچر ایسے آئے گی اب یہ اس کے ایجز دیکھیں بہت زیادہ فیٹ ہیں تو اس کا یہ نقصان ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑا بارڈر ایکسرا لیا تھا اس کو ہم بعد میں کراپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آ گیا غلط تو وہ ہماری میند اصل میں زائع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا ایکسرا بارڈر لے لینا جیسے دیکھیں یہ ٹاپ پہ اور بارٹم پہ تو اس کو ہم کراپ کر سکتے ہیں لیکن اب سائیڈ والا لیڈی اتنا کنجسٹڈ ہے کہ اس کو ہم اگر چھیڑیں گے نا تو پھر یہ سائیڈ بھی اس کے خراب ہوتے ہیں اور نارملی یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی دوسرے سافٹ ایئر میں کراپ کریں گے نا تو یہ آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ ساری خراب ہو جائے گی مطلب یہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے اس کا تو بس یہ فائنل ایزلٹ ہے ہم نے یہاں پہ چیک کیا ہے یہ ہمارا اوکی ہے تو ہم اوکی کلک کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ڈاکومنٹ میں سیف کروں گا تو بائی ڈیفالٹ یہ ڈاکومنٹ پہ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی جگہ سیلیکٹ کر لیں میں نے آسانی کے لئے ڈسٹاپ سیلیکٹ کی اور میں نے ریزن آپ کو بتایا تھا ڈسٹاپ پہ مل جاتا ہے آسانی سے لیکن نقصانات بھی ہیں اس کے جیسے کہ میں اپنا تمام کام دیکھیں اگر آپ کو یہ پکچرز نظر آ رہے ہیں تو اس کے سورس فائل کے دیکھیں میں نے شارٹ کٹس بنائے مطلب یہ کئی ہور پہ پڑے ہوئے ہیں یہ میں ڈسٹاپ پہ نہیں رکھتا مجھے پتا کہ کسی بھی ٹائم سسٹم میں ونڈو یا کچھ بھی اس رہ مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ ہمارا ڈیٹا زائب ہی ہو سکتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو کئی ہور پہ سیف کر کے اس کی شارٹ کٹ رکھیں ڈسٹاپ پہ تو شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ دیکھیں ای میں پڑا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے مجھے دیکھیں یہ کرسر نظر آیا لوکیشن کورل فائل ای میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں اس طرح سے کئی ہور جا کے فولڈر بنا کے اس کا شارٹ کٹ ڈسٹاپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں وائٹ بورڈ ہے اس پہ میں رائٹ کلک کے سینڈ ٹو پہ کریں تو آپ کے پاس دیکھیں یہ بولتا ہے ڈسٹاپ کریٹ شارٹ کٹ ایسے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کا سسٹم میں کسی فولڈر میں آپ نے اوکی ہوگا تو ادھر سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ نام یہ اس کو دے رہا ہے کہ ارکیٹیکچرل جی پلس فور مطلب گراؤنڈ سے فور فلور تک ہے اور یہ کوئی نمبر دیا اس کو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھئی یہ ہمارا پیسمنٹ فلور ہے مطلب آپ اس کو نام دے دیں جو بھی آپ چاہتے ہیں کلک کر لیں تو یہ پلوٹ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم وہ پکچر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں ڈسٹاپ پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پکچر اس کے ذرے یہ دیکھیں یہ پکچر دیکھیں نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ دیکھیں پکچر پہ یہ کنورٹ ہو گیا تو کوالٹی اچھی ہے اتنا برا نہیں ہے مطلب اچھا نظر آ رہا ہے تو اگر آپ چاہیں اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو پی ڈی ایف سے یہ ہوتا ہے کہ کمبائن کرنا ہسان ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف ایڈیٹنگ اور ایرا کبھی کی ہے آپ نے پی ڈی ایف میں میں خود ہی تو پرسن ہی نائٹرو پرو پہ کام کرتا ہوں وہ اچھی سافٹ ائر ہے پریمیم میں ہے کیونکہ میں تمام سافٹ ائر پریمیم ہی یوز کرتا ہوں یہ ٹرائل ورژن والے میں کافی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور مسئلے ہوتے ہیں تو نائٹرو پرو اچھی سافٹ ائر ہے وہ میں یوز کرتا ہوں اس سے کمبائن آسان سے ہو جاتے ہیں اچھا یہ ارکیٹیکچر تو یہ سنسے تمام ایک ایک شیٹ کا ہم الگ الگ سے پیکچر پہ اگر کنورٹ کرنا چاہیں تو اس والے کو ہم سیلیکٹ کریں گے اس سنسے کنٹرل پی سے ٹھیک اور پھر جا کے ہم اس کا پرنٹ کر کے جہاں پہ جو نام ہے جیسے یہ آپ پہ دیکھ لیتے ہیں بیسمنٹ فلور ہے تو بیسمنٹ کا ہم نے دے دیا یہ گراؤنڈ ہے تو گراؤنڈ نام ہم دیں گے پی ڈی ایف میں بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کا دیکھیں کافی ساری ہیں ڈرائنگز ہیں اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ہیچ کمانڈ وغیرہ لینوں نے یوز کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ ایک ایکسٹرنل فینشنگ کی بتا رہا ہے الیومینیم فینس ہے وڈن پینٹ ہے مطلب یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے دیکھیں یہ ون ٹو ٹو ٹری اس نے صرف لکھا ہے اور یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ون کا مطلب ہے کہ نیچرل انڈین سٹون ہے اچھا یہ انڈین تو میں نے خیر ابھی سنے دوبائی میں شاید ہوتا ہوگا استعمال وہ تو اگر کوئی وہاں پہ رہتا ہے یا بزنس یا جو بھی وہ بھی کر رہا ہے ان کو زیادہ پتا ہے اس بارے میں تو یہ مطلب دیکھیں تمام چیزیں بتا رہا ہے اور یہ بیلڈنگ کے اوپر انہوں نے اپنا نام بھی لگا ہوا ہے کہ علم نصری ہے کہ کیا اس رنہ سے یہ بیلڈنگ کا اس کی تھری ڈی بھی ہے مطلب وہ تھری ڈی تو اس سافٹ ائر میں نہیں ہوتی وہ الگ سافٹ ائرز پہ ہوتی ہے اس رنہ سے دیکھیں یہ اے اے میں نے آپ کو بتایا تھا تو دیکھیں یہ اے اے انہوں نے بتایا ہوئے فور فلوٹ سٹیئر پلین ہر ایک کا سٹیئر پلین انہوں نے یہاں پہ الگ الگ بتایا ہوئے یہاں پہ بیسمنٹ کا بھی بتایا ہوئے یہ دیکھیں تقریباً یہ دونوں سیم ہے اس میں کوئی اتنا ڈی فنس نہیں ہے کوئی ہوگا تھوڑا بہت کہیں پہ نہیں اب جیسے یہاں پہ کوئی گیٹس الگ رہا ہے باقی دیکھیں اگر سیم ٹو سیم ہے ون ایٹی ون ایٹی ٹوینٹی 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 ٹو ٹوینٹی سوری تو اس طرح سے یہ تمام جو ہے نا ڈیٹیلز انہوں نے سیکشنز کی دیو ہی ہیں تو اس کو ایک دفعہ آپ سٹیڈی کرنے انشاءاللہ اس میں اتنا کچھ نہیں اب یہ دیکھیں ایسے سٹیئر والا ہم نے بنایا تھا تو انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سو اس کو اور اس طرح کمپلیکس کر کے بنایا ہوا ہے تو یہ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں اگر ڈیو ون سے میں آپ کو کرا ہوں تو پھر بندہ کنفیوز ہوتا ہے آپ جیسے یہ سٹیئرز کا دیکھیں دو تین چار سپس نے بنائے ہوئے ہیں بس یہ اس نے کہا ہے کہ جو تھوڑا سینوں نے نا انچا رکھا ہے گھر کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا ہی تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ابھی کلاس کے بعد کہ پھر بعد میں میں سے بول جائے گا کام میں مصروف ہوں اچھا یہ کیا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں تو یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا تھا کہ یہ ہماری والی ڈرائنگ میں دیکھیں اتنا کمپلیکس آپ کو اس لئے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ٹوٹل تو دو تین فلور ہے اور وہ بھی اتنے آسان سے اس میں اتنا کچھ ہم نے کمپلیکس منایا نہیں ہے اور یہ والا آپ دیکھ لینا تو اس میں ہر جگہ پہ کالم بیم ہے دیکھیں یہ جو فل فل نظر آ رہا نا مطلب یہ کالم بیم دیا اور یہ آرکیٹیکچر ڈرائنگ ہے اس میں ہمارے ساتھ سٹرکچر ڈرائنگ الگ ہوتی ہے ابھی یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر ادھر سرچ میں آجے میرے ساتھ ہاں نسری بیلڈنگ سٹرکچر بھی ہے وہ بھی میں اوپن کرتا ہوں بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ اوپن ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ سی تھری سی تھری مطلب کالم نمبر تھری ہے کالم نمبر تھری ہے اس کی ڈیمنشنز کے بارے میں یہ ہمیں ادھر بتا رہا ہے تقریبا ٹھیک تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کالم نمبر تھری ہے اور یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں اس نے بتایا سی سکس مطلب یہ ادھر کالمز وغیرہ کی ڈیمنشن تھوڑی چھی چینج ہے لیکن یہ تمام سٹرکچر انجینئر نے ڈیزائن کی ہیں یہاں پہ دیکھیں تمام ڈیٹیل بھی ڈالی ہوگی کہ بھئی اس میں یہ یہ مٹیریل یوز کرنا ہے اتنا یوز کرنا ہے تو مطلب فل ڈیٹیل ہوتی ہے یہ دیکھیں انڈ کالم اور وال کنٹینیوز کالم ہے اور وال یہ فل جو ہوئے اور اس نے ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائن جو ہوگی وہ پلانٹڈ کالم اور وال شو کر رہے تو جو جو بھی چیزیں ہیں یہاں پہ ڈرائنگ میں ہم نے یہ وہ یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے سائٹ پہ کہ یہ ہے کیا اس کو لیجنٹ بولتے ہیں کہ اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کیا یوز کر رہی ہے پھر یہ بیسمنٹ فلور کالم لیا اوٹ ہے ٹھیک ہے پلٹ کے سیٹی سنٹر یا آلین آلین میں یہ پروجیکٹ پنایا ہے پلٹ کا نمبر انہوں نے یہ دیا ہوا ہے تو اس وقت سے یہ تمام چیزیں یہاں پہ گیوان ہے اور یہ سکس فلور کا اس نے بتایا ہوا ہے ابتہ نہیں یہ کس چیز کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خیال سے اس میں روف بھی ہے اور وہ بیسمنٹ تو شاید اس لیے یہ فلور جو ہے سکس بتا رہا ہے میرے حساب سے تو یہ دیکھیں تمام اس نے ڈیٹیل نہ کھچڑی در ڈالی ہے کہ یہ بیلڈنگ کوڈ ریکوائیٹ فور سٹرکچر ایسی آئی یہ ہے اب جس نے ماسٹر یا پی ایس ڈی کیو اسی کو سمجھ آتا ہے عام بندہ اس پہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا لیکھا ہے حساب کتاب دیکھ مینیموم ڈیزائنگ لوڈ فور بیلڈنگ ادھر سٹرکچر اس کوڈ کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو دیکھیں یہ کافی سارے کوڈز وغیرہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ بیلڈنگ کا کون سا استعمال کروگے یہ وہ مطلب اس میں اتنا کچھ کمپلیکس نہیں ہے اور وہی نارت وغیرہ ڈائریکشن چیزیں ہیں اور ادھر پھر یہ مطلب ایسی آپ کو جنرل یہ بتا رہو نا کہ یہ اسٹرکچر بہت کمپلیکس ہوتی ہے لیکن بنتی آٹو کیٹ میں ہے لیکن یہ ایکسپیئنس بندہ ہی صحیح سے اس کو کر سکتا سمجھ سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھ لینا تو کمانڈ اس میں وہی ہوتی ہیں اب جیسے یہ والی لائن میں آپ کو ازن بتا رہا تھا فانڈیشن میں اس لائن کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوز ہے مطلب یہ تھرو آؤٹ اسنا آکے گیا ہوئے لیکن یہ ہم ڈرائنگ میں نہیں شو کر سکتے کہ پھر جو کمانڈ کے حساب سے وہ میں نے آپ کو کرا دیا لیڈی باقی اب یہ چیزیں یہ ایکسپیئنس اور لیجنڈ یہ سارا کچھ اس سے آ جاتا ہے بندے کو سمجھ جیسے دیکھیں اب یہ لیجنڈ میں یہ بتا رہے کہ ڈائیومیٹر مثال دبائی میں ایم ایم کے حساب سے بولڈ ہے کہ ٹین ہے ٹویل ہے یہ وہ اور اس سارا سارا کچھ یہ صرف سیول والے کو سمجھ آتی ہے یا جز بندے نے ایکسپیئنس بوت کیا ہو تو تب اس کو سمجھ آتی ہے سٹرکچر ایسے عام بندے کو اتنا سمجھ نہیں آتی نارمالی آرکیٹیکچر پہ ہی زیادہ کام ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا چونکہ جو بڑی سیٹیز ہیں پاکستان میں جیسے اسلامباد وہاں پہ یہ آرکیٹیکچر کے ساتھ سٹرکچر ڈرائنگ بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم پیسے بھی زیادہ چارز کرتے ہیں پھر وہ کم پیسوں میں پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ بہت محنت لگتی اس پہ سٹرکچر انجینئر کو بھی پی کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی کپنی ہے تو اس کو آپ سیل پی کر ہوگی جیسے ہماری کپنی لیکن ہم پروجیک بیس بندے رکھتے ہیں تو بس پھر ان کو ہمیں پی کرنا تو ہوتا ہے تب بھی دوبائی وغیرہ میں دارک کپنی بھی بلیک لیسٹ ہو جاتی یہاں پہ تو ایک دو بلٹر کر لیں تو مسئلہ نہیں ہوتا پوری بات ہے لیکن مسئلے ہیں تو اس طرح صحیح کلائنٹ کا نیم کیا ہے کس لوکیشن پہ ہے کس نیر رینک یہ تیار کی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا یہ سٹرکچر اور یہ آرکیٹیکٹر تو اسے بھی دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ آپ کو انداز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے اگر کہتے لوگیشن کوئی پیٹرن ہے تو یہ دبائی بری درائنگ سے دیکھ رہی ہم بس آپ نے اسے بھی دبائی کے حوالے سے کام کرنا ہے تو آپ کو کاپی پیس بھی کر سکتے ہیں اس میں پلائٹ ایریا اور نیم کلائنٹ وغیرہ کا چینج کر دیں باقی تو اتنا کچھ خاص آئی ڈیا لے کے کام کریں لیکن نارمرلی پاکستان میں اسی پہ ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں جو اسے سمپل سا ہے اور یہ اکی ایک سپٹی بل ہے تو اس طرح سے یہ ہم تمام درائنگ ایک فل پرنٹ کرتے ہیں سب مشن درائنگ بولتا ہے اور اس طرح سے پھر یہ الگ بھی ہم پرنٹ سائز پہ ہم یہ پرنٹ کرتے ہیں جو ہر فلور کا ہوتا ہے اور بڑی شیٹ پہ یہ ایک پرنٹ کی جاتے ہے اگر یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو تمام ای پر ہی پرنٹ کی جاتے ہیں کیونکہ بہت کمپلیکس سٹکچر ہوتا ہے جیسے یہ دیکھ لینا تو بہت کمپلیکس ہے تو اس کو اگر ای پر کریں تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا بیچ میں بنا کیا ہے تو اس کو پھر ہم مجبورا ای پہ ہی کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی کلیریٹی زیادہ ہوتی ہے اب پاکستان میں اتنا کمپلیکس ہوتا نہیں سٹکچر وغیرہ کبھی کا باہر ہوتا ہے تو اس کو نارمل ہم ای فور بس پرنٹ کر کے سائٹ پہ دیتے ہیں تو سائٹ گھلے بندے اس کو دیکھ کے اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن چیسے اس ڈرائنگ کو آپ دیکھ ہوں بھور ڈیفرنس ہے اس میں کافی ڈیٹیل انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں تو یہ سی انہیں سارا اچھا اس کے لاب کمانڈ میں دیکھ ہوں کہ آرکیٹیکٹر اچھا یہ شارٹ کٹ ہے کنٹرول نائن اس کو اگر آپ کر یں تو کمانڈ بار ہائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کمانڈ لائن یہاں سے اڑ جائے گا تو ہم نہیں اڑاتے اگر آپ چاہیں تو آپ اڑا بھی سکتے ہیں اور اگر آلویس پھر چیک کر دیں تو بس ڈیریک پھر یہ نیکس ٹائم آپ کنٹرول نائن پریس کریں تو اڈیریک بتاتا ہوں کہ مثال میں نے لائن درا کی آپ نے کافی لائن دیکھی ہیں جو بالکل پلین نہیں ہے تو یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لینا تو اس میں تو ایسے خاص آپ کو نہیں نظر آئے گا لیکن لیئرز کمانڈ پہ ہم جائے نا ٹھیک ہے تو لیئرز کمانڈ میں دیکھیں لائن ٹائپ آپ کو نظر آ رہا تو لائن چھ یہ سوری ویٹ میں نے سیلیکٹ کر دیا ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کئی زیرو زیرو والے کا بلکل کنٹینیوز لائن ہے تو میں کنٹینیوز کی جگہ کیا کرتا ہوں اس میں لوڈ والا اپشن ہے تو لوڈ مل جاتے ہیں آپ کو اس میں سے جو بھی آپ چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ایسے ڈیش والا ہم یوز کر نا چاہے یہ ڈیش پہ کیا لیکن یہ شاید چینج نہیں ہوا کیونکہ وہ بائی ڈیفال ہے نا جی تو اس میں ہمیں چینج کرنا ہوگا یہاں سے اب دیکھیں ڈیش پہ کنور ٹی بی ٹیکس ون چلے لیٹس اس کو سیلیک کر کے وال کی جگہ اس کو ٹی بی ٹیکس ون پہ کرتے ہیں ٹی بی ٹیکس ون یہ دیکھیں اب یہ ڈاٹڈ ڈاٹڈ ڈرا ہو گئے یہ کلر چینج ہے اس لئے نظر نہیں آرہ لئیر تو کلر بھی ہم لئیر سے جا چینج کر دیں تو اس نظر سے اس کی لائن ٹائپ یہ چینج ہو جاتی ہے تو یہ تمام سیٹنگ جیسے یہ دیکھیں اس ٹرکچر ڈرائنگ میں آپ کو نظر آرہ ہے یہ ڈاٹڈ لائن تو یہ اس نظر سے کبھی کبار یہ یوز ہوتا ہمیشہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ڈاٹڈ مطلب اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیٹیل ہے جو ہم نے شو نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ہم اوپر لنٹا ڈال لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپ جائے گی تو نیچے ہمیں پھر چیزیں نہیں نظر آئیں گی تو مطلب یوز نہیں ہوئی نا ڈاٹڈ لائن کسی کسی جگہ پر یہ یوز ہوئی ہے تو یہ کسی کسی جگہ پر یوز ہوتا ہے ہمیشہ ہر جگہ پر نہیں یوز ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ دوبائی دیکھ لیں تو اس سے آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہ تو میں نے ایسی سمجھانے کے لئے آپ کو یہ بتایا ٹی بی اس کا نام بھی میں نہیں دی اس کو پراپر نام وغیرہ سارا کچھ صحیح طریقے سے کرنا میں تو آپ کو سمجھا رہوں تو اس لئے جنرل کام کر رہوں آپ نے پراپر طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے سٹیر ڈیٹیل اور یہ فانڈیشن ڈیٹیل وغیرہ ڈالنی ہے تمام چیزیں تو پھر یہ اچھے آؤٹس رینڈنگ ریزلٹ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے اس کے علاوہ جو یہ کمانڈ ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ اس کے لئے ٹوڑی میں تقریبا ہمارا کام ہوا میرے خیال سے تو کچھ نہیں رہتا آپ بتائیں آپ کوئی 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 آگر آیا ہے تو پھر اس کو دیکھ